گل جہان زلہ خوشاب کوئلے کی کان میں کام کرتے تھے پہاڑ بیٹھ گیا جس کی وجہ سے وہ مزہور ہو گئے مزہوری کے بعد انہوں کس کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گل جہان سے جانتے ہیں سلام علیکم سر جی میرا نام گل جہان ہے میں کوئلے کی کان میں مزہوری کرتا تھا اور مزہوری کرتے وقت اوپر سے پہاڑ بیٹھ گیا اور میں دب گیا اور مزہور ہو گیا کمپنی مالکان نے ہمارے علاج تو کرایا لیکن اس کے بعد اللہ کے رحم کرم پر چھوڑ دیا ہمارے واجبات پینشن بنتی ہے وہ نہیں دے رہے آٹھ سالوں سے ہم ان کے منت ترلے کر رہے تھے کہ ہم میربانی کیجئے ہمارے بچوں پر رحم کیجئے یہ میری دو بیٹیاں ہیں یہ بھی ایک بازو سے مزہور ہے اس کو فالج پڑ گیا تھا اور علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے آٹھ سال ہم نے ہر جگہ دھکے کھائے لیکن ہمارا کہیں بھی فریاد نہیں سنی گئی اب ایک ہی آس رہے گئی تھی شہر اقتدار اسلام آباد چودہ دن ہو گیا اب یہاں آمائے ہوئے ہیں کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے کوئی ہمارا اللہ کے سوا ہمارا کوئی آسرہ نہیں ہے یہ بیوی اے ویلچیئر پر دھکا لگاتی ہے کہیں وزیراعظم حوض جانے کی کوشش کرتے ہیں روک دیا جاتا ہے بنیگالہ جانے کی کوشش کرتے ہیں روک دیا جاتا ہے میں حکومت وفظ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرے اور اپنا حق دلوائیں مجھے اپنا حق دلوائیں تاکہ میرے گھر کا چولہ جلتا رہے یہ بیوی یا بیوی کے اوپر ہم بوجھ بن گئے ہیں بیوی کہاں سے ہمیں لاکر کھلائے گی کیسے ہمارا پیٹ پالے گی کہاں سے ہمیں علاج کے لیے دوائیاں لاکر دے گی ہم غریبوں کی ہم معذوروں کی بہت تکلیفات ہوتی ہیں میں ایک بار پھر عمران خان سے اپیل کرتا ہوں پرائیم منسٹر سے کہ عمران خان صاحب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں آپ دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ ایسے نہیں بنے گا خان صاحب جب تک آپ ہماری مشکلات حل نہیں کریں گے نہیں بنے گا ریاست مدینہ نہ ہمیں بینظیر کارڈ مل رہا ہے نہ ہمیں صحت کارڈ مل رہا ہے حکومت سے ہمیں ایک روپے کی سہولت نہیں مل رہی آٹھ سالوں سے ہم معذور ہیں ہم ایک بار پھر اپیل کرتے ہیں ہم بھیکاری نہیں ہیں ہم عزتدار شہری ہیں خان صاحب ہم عزتدار شہری بنائیں ہمیں بھیکاری انہیں پر مدبور نہ کیا جائے میں اپیل کرتا ہوں کہ میرے بچوں پر اور ہمارے حال پر رحم کریں اور ہمیں اپنا حقوق دلوائیں کمپنی مالکان سے اور کمپنی کے خلاف سخت کروائی کی جائے تاکہ کسی اور کے ساتھ یہ زیادی دوبارہ نہ آپ کس کمپنی میں کام کرتے تھے اور کتنے سال سے اس کمپنی میں کام کرتے تھے میں چنیوٹ کارلیز میں کام کرتا تھا اس میں تقریباً میں نے نو دس سال کام کیا ہے اب نو دس سال کام کیا ہے اب میں تو یہ بات کہنا بھی بول گیا ایمان سے انہوں نے ہم سے تین لاکھ روپے مانگے کہ آپ تین لاکھ روپے دے گے تو آپ کی پنشن ہوگی ہمارے پاس کبھی کبھی تین روپے بھی نہیں ہوتے ہم تین لاکھ روپے کدھر سے لا کر دیں گے وہ ہمیں اپنا پنشن دیں گے ہم ان سے حق مانگتے ہیں وہ ہم سے ہی تین لاکھ روپے مانگتے ہیں کہتے ہیں جب تین لاکھ روپے بن جائیں آج ہیں آپ کو پنشن کرا دیں گے کدھر ہم تین لاکھ روپے لا کر دیں گے تاکہ ہم کہاں سے لائیں گے بیوی ہے بیوی کیا کرے گی ہم کیسے ہمارا نظام چلے گی بہت مشکل ہے یہ تھے گل جہان جو حکومت وقت سے اپیل کر رہے تھے کہ ہمیں بھیکاری بننے پر مجبور نہ کیا جائے کمپنی کی طرف سے ہمارے پینشن ہے وہ ہمیں دلوائی جائے ہمارا خرچہ نہیں چل رہا ہمارا خرچہ پورا کرنے کے لیے حکومت وقت ہمیں ہماری امداد کرے رانہ فاروق سعید اور صاف ڈیجیٹل اسلام حباد